موسیقی کی رولز ہیں کہ جب کسی ایمین اے کو گرفتار کیا جائے گا تو سب سے پہلے سپیکر سے اجازت لی جائے گی تو پنجاب میں جو ہمارے ایمین اے کو گرفتار کیا گیا تھا کہ آپ کے نوٹس میں لائے گیا کہ آپ اسی پوچھا کیا کیا اس اسمبلی کا کہ یہ اسمبلی اس طرح چلے گی اس کی بنیادی ہو جائے کہ سپیکر صاحب آپ کی اوپر زیادہ رسپانسیبلیٹی آتی ہے جب ہمارے آپ پوزیشن لیڈر اور ایمین اے اس کو گیٹ پہ روکا گیا اس وقت آپ کو اس کے اوپر برپور ایکشن لینا چاہیے تھا اگر اس کے اوپر آپ ایکشن نہ لے تو پھر تو اس اسمبلی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے یہ اسمبلی تو میں مجھے تو ابھی لگ رہا ہے کہ اسمبلی اس طرح لگ رہی ہے کہ ایٹی فائو کی جو سے پہلے جو مجلس شورہ تھی اس سے بھی کمزور ہو گئی ہے دفعہ ایک سو چوالیس جو انہیں جواز بنا کے ہمیں جو انہیں جلس جلوس نہیں کرنی دیا جا رہا سن میں ہم نے جلسہ کرنا چاہا ہم نے جلسہ کرنا چاہا کہ ہم سن میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں بلاو البٹو صاحب تو باشا اللہ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں بڑا بڑا اپنے آپ کو جمہوری لیور کہتے ہیں لیکن ہمارا ایک جلسہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا بھئی ہم کونسا الیگل کام کر رہے ہیں ہم کونسا غیر قانونی کام کر رہے ہیں ہم تو پبلک تک اپنا نکتہ نظر پہنچانا چاہتے ہیں پیپل پارٹی جلسے کرے سن میں کراچی میں کوئی مسئلہ نہیں سن میں جلسے کرے کوئی مسئلہ نہیں تریکی صاحب جلسے کرے تو اس کی اوپر تپایک سے چواری اجازت نہیں دیتی کیا ہم اس ملک کی شہری نہیں ہے کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے کیا آئین اور قانون ہمارا یہ حق نہیں دیتا کہ ہم اپنے ملک میں اپنی بات لوگوں تک پہنچا کر سکے ہم نے تو صرف اتنی بات کیے کہ جو یہ الیکشن ہوا ہے یہ بترین رگ الیکشن ہوا ہے اس میں عوام کی منڈیٹ کو بری طرح پعمال کیا گیا ہے جب اتنی بری اور ریپ چھوڑیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کراچی کی جتنی ہے میں نے اسے پوچھے اپنے گھر والوں سے پوچھے کہ کیا یہ ہے میں نے اسے یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں جو کراچی سے بیٹھے ہیں جو اسلامباد سے بیٹھے ہیں جاتت وہ لوگ بیٹھے ہیں جو ریجیکٹڈ لوگ ہیں ادھر اس منی میں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماں بتائے آپ ادھر جو ہےنا ہاری ہوئی لوگ ہاری ہوئی لوگ حیموز کریں یہ جو ادھر بیٹھے ہیں میں پانجاب دوائیجن کی پوچھنا چاہتا ہوں سارے آپ جو اینا ہاری ہوئے ہیں آپ ہاری ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں حرافت شرم کرنا چاہتا ہوں آپ کے بارے جب آئے گی تب بات کرلیں چاہیے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم کیا کہتے ہیں یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے ہم جلسی جلوس کر لے ہیں اور میں پوچھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ ہم کراچی بھی جائیں گے ہم لاہور بھی جائیں گے پنجاب بھی جائیں گے روکو تو روک سکو تو روکو دیکھیں یہ آپ یہ ملک آپ کی یہ ملک نے چلنا ہے قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے اگر آپ قانون اور آئین کو جو انا ثبوتاش کریں گے تو آپ کو اس کی جات نہیں دیں گے ہمیں پتہ ہے اور دوسری بات جو اس وقت آپ سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ ہمیں جلسی بھی نہیں کر دے دے رہے ہیں دپاہ ایک سواریس لگا رہے ہیں ہمارے اوپر پرچے کٹ رہے ہیں اس نے کیا جی جرم ہے کہ اس نے اسلام آباد میں جلس ہے کیا سپیکر صاحب میں آپ نہیں پروٹیکٹ کرنا ہی کیا یہ ہمارا چیرمین ہے ایک لیگل بیگراؤنڈ سے تعلق رکھ رہے ہیں تو ایک تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اس طرح ہمارے ساتھ رویہ رکھا گیا تو یہ اس سب نہیں نہیں چلے گی اگر آپ ہمیں بولنی نہیں دیتے پبلک میں ہمارے خلاف جو ہے نا جتنی جتنی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ابھی مہی کا مہینہ آ رہا ہے یہ پھر جو نو مہی نو مہینی کریں گے میں کہتا ہوں جی جتنا تم نے رونا رو لیا جتنا تم نے اپنا نرٹو اٹھا لیا عوام نے آٹھ پروری میں آپ کے اس لئے چوکو زمین بوس کر دیا میں اس لئے کہہ رہا ہوں یہ کون پریشان کر رہا ہے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں مطالبہ کرتا ہوں پھر سے کہ نو مہینی کی اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور جو بھی ریسپانسیبل ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے ہم تو سمجھتے ہیں نو مہینی مخصر نقفی اور آجی پنجاب کا ٹرامہ ہے ہم سمجھتے ہیں نو مہینی ایک سازشتی کے طریقے صاحب کو کیسے اقتدار سے اور عوام کی منڈیٹ سے روکا جائے جی شکریہ سپیکر صاحب ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ مضبوط ہو ہم چاہتے ہیں کہ تمام طاقت کا سرچشمہ عوام ہے جو پیپل پارٹی کہتی تھی اور اس کی نمائندے یہاں اس عصبی میں بیٹے ہیں تو ہم پارلیمنٹ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں قانون اور آئین کی عملداری ہو ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین بالدست ہو ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو ہم چاہتے ہیں کہ ازاد عدلیہ ہو اس طرح عدلیہ نہیں جس طرح اسلام آباد میں ججو کے ساتھ کیا گیا جس طرح اس کی تزہیق کی گئی ان کو دبایا ڈرائیا گیا ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہو اور آزاد پیسہ لے کرے ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں سیویلین سپرمیسی ہو ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں سیویلین سپرمیسی ہو اور قانون اپنا رہ لے میں اس حوالے سے ابھی جو سب کچھ ہو رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں جلسے کرنے نہیں دے جا رہا ہے اس لیے آج میں اس نکتے پہ سپیکر صاحب میں بہت احترام کرتا ہوں چونکہ میں بھی اس پوزیشن پہ رہا ہوں میں کوئی ڈسگریسیا وہ کرنا نہیں چاہتا لیکن ہمیں جلسو جلوسو کی اجازت کس قانون کے تہنے ہی دی جا رہی ہے کس وجہ سے جو ہے نا یہ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں میں بالکل کٹیگاری کے لیے ہم تو ہی ہاؤس چلانا چاہتے ہیں اپنے پیسلہ کیا ہے کہ ہم بالکل چلانا چاہتے ہیں باوجود کہ ہمارے بہت سیریس کنسرن ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پارم سن تالیس کے پیداوار حکومت ہے کبھی جو ہے نا اس وقت تین پرائی منسٹر ہے ایک شاہ باز شریف صاحبے دوسرا بھی نیا بن گیا ماشاءاللہ ڈپٹی پرائی منسٹر اور ایک جو ہے نا محسن نکوی جس کے پاس سارے پاورس ہیں اصل طاقت کا سرچشمہ اسی کے پاس ہے اور ادھر جو ہے نا سارے پیسلی وہی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم چاہ رہے کہ ہاؤس چھلے لیکن اگر آپ ہمیں اپنی جمہوری حقوق نہیں کرنے دیں گے تو میں سب یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ ہاؤس نہیں چھلے گا وہی کریں گے کہ آپ کبس کم یہاں اس سمری میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے دیکھیں گے آپ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں آپ دیوار سے لگا رہے ہیں تو پھر ہم جو ہے نا کوئی آپ کوئی نہیں کریں گے انشاءاللہ آخر میں اس وقت سبیکر صاحب میں یہ بھی کہوں گا کہ اس وقت پنجاب کی جو ہمارے کاشکار ہیں وہ بہت خاص کر گندم کی کاشکار وہ بہت پریشانی میں مقتلائے ہیں اور ان کی کوئی پرسانے حال نہیں ہے میری تجویز یہ ہوگی کہ میری تجویز یہ ہوگی آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے بڑی اگریکلچر کو بیٹی بنائی تھی جب اس قسم کی فیصلے ہوتے تھی تو ہم اس ہاؤس کو اعتماد میں لیتے تھی اور اس ہاؤس کا فیصلہ پر ہم بیٹھتے تھی اور اس کو آدم بھی کیا جاتا تھا اس وقت گندم کا بہت بڑا کرائیسز ہے کسان پریشان ہیں میرا مطالبہ ہوگا کہ ایک دن پورا بلکہ ایک دو دن اس کی اوپر پورا ڈیبیٹ کیلئے موقع دیا جائے تاکہ اس کی اوپر پورا ڈسکشن ہوں اور میں آج یہاں سے اپنی پارٹی کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ جو پنجاب کے کسان اس وقت پریشان ہیں ہم انشاءاللہ برپور طریقے سے اس احتجاج میں شامل ہوں گے ان کے ساتھ ہوں گے میں اپنی تمام ایمیل ایسی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے احتجاج میں بیٹے ان کے پاس جائیں ان کی آواز اٹھائیں اور ہم انشاءاللہ اپنی کاشکاروں کو جو گندم کی کاشکار ہے اس کو جو انشاءاللہ تارہاں اکیل نہیں چھوڑیں گے شکریہ